اسلام علیکم ایم حسام الرحمان وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آباؤوٹ ڈپلو بلاسٹک اینڈ ٹریپلو بلاسٹک ارگنیزیشن اب ان میں جو میجر ڈیفرنس ہے وہ ہے جرمز لیئر کا ڈپلو بلاسٹک کے اندر دو جرمز لیئر ہوتی ہیں صرف ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم جبکہ ٹریپلو بلاسٹک کے اندر تینوں جرمز لیئر ہوتی ہیں ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈوڈرم یاد رہے ایکٹوڈرم کو میں نے اورنج کلر سے اور انڈوڈرم کو ییلو کلر سے ریپیزنٹ کیا ہے اور میزوڈرم کو پنگ کلر سے اب ڈپلو بلاسٹک کے اندر میزوڈرم کی جگہ ایک جیلی لائک مادہ ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں میزو کے لیے اب ہم ان کے مزید کریکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈپلو بلاسٹک کے پہلے ہم بات کریں تو ان کے اندر جو جاندار ہیں وہ ان کا تعلق ڈویجن ریڈی ایٹا سے ہے یہ ریڈی ایٹا کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان میں دو لیئرز ہیں ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم اور جو میزوڈرم ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے جیلی لائک میزن کائمہ یا اس کو ہم میزوگلیا کہتے ہیں اور زیادہ تر کیسیز میں یہ جو میزوگلیا ہے یہ نون لیونگ ہوتی ہے یعنی لیونگ بھی ہوتی ہے لیکن نون لیونگ بھی ہوتی ہے اب یہ لیس سپیشلائزد ہیں یعنی ان میں کوئی خاص آرگن یا آرگن سسٹم موجود نہیں ہوتا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈرا دو نورٹ فارم سپیشلائزد آرگن خاص آرگن جس طرح ٹرپو بلاسٹک کے اندر دیکھیں ڈیجیسٹیو سٹامک لیور نظر آ رہا ہے اس میں کوئی ایسا آرگن سسٹم نہیں ہوتے نو سپیشلائزد ٹرانسپورٹ سسٹم اب اس میں جس طرح یہاں پہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم بھی موجود نہیں ہے میٹیریلز کی یا ویسٹ میٹیریل کی تو پھر ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ڈیفیوجن کے ذریعے یعنی میٹیریلز جونس ہیں ان کی جلد کی طہوں میں اندر اور باہر کو دیفیوجن کے ذریعے وہ ٹرانسپورٹ کر پاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ہائیڈرہ نظر آ رہا ہے اس میں باہر جونس یہ ہے یہ ایکٹوڈرم ہے اور اندر بلیک کلر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈوڈرم ہے تو دیفیوجن پھر نو سینٹرل نروس سسٹم کوئی سینٹرل نروس سسٹم موجود نہیں ہے البتہ نیوران نیٹورک اس پریزنٹ یعنی پوری باڈی میں کوئی بقاعدہ سینٹرل نروس سسٹم برین اور سپائنل کارڈ نہیں ہے البتہ نیورانز کا نیٹورک ہوگا جو پوری کی باڈی کے اندر موجود ہوگا اس میں ریڈیل سمیٹری ہے ہم دیکھ چکے ہیں have only one cavity اس میں ایک ہی cavity ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں gastrovescular cavity اس کو gastrovescular کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی cavity ہے یہ digestion کا کام بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ gaseous exchange کا کام بھی کرتی ہے یعنی جاندار سے environment اور environment سے جاندار میں گیسوں کا تبادلہ بھی cavity کرتی ہے تو اس وجہ سے اس cavity کو ہم کہتے ہیں gastrovescular cavity اب اس میں only one mouth ایک ہی mouth ہوتا ہے جو خوراک کی انٹیک کے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور waste material کی digestion کے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ صرف ایک ہی opening ہے یہیں سے خوراک آ رہی ہے یہیں سے waste material جسم سے باہر جا رہا خوراک پانی بغیرہ پھر اسے ہم کہتے ہیں sack like digestive system تو ایسا digestive system جس کی single opening ہو خوراک کی انٹیک کے لیے بھی اور waste material کو باہر نکالنے کے لیے بھی اگر ایک ہی opening ہو تو اس قسم کے digestive system کو ہم کہتے ہیں sack like digestive system phylum naderia اس میں شامل ہے یہ phylum naderia کا جاندار ہے hydra جس کو ہم silen trater بھی کہتے ہیں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں triplo blastic organization کے کچھ ہم silen فیچر دیکھتے ہیں خصوصیات ان میں division bilateria کے جاندار شامل ہیں ان میں endoderm mesoderm اور endoderm تینوں germs لیر موجود ہیں اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ after embryonic development embryonic development کے بعد یہ جو تینوں germs لیر ہیں یہ as such germs لیر نہیں رہتی بلکہ یہ کسی نہ کسی organs کو develop کرتی ہیں کوئی نہ کوئی organs بناتی ہیں مسال کے طور پر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹروم کیا بناتی ہے یہ integumentary اور nervous system بناتی ہے integumentary سے مراد ہے ہماری جیل یعنی skin hair nails اور جل کے اندر موجود glands وغیرہ جیسے کہ sweat glands vicious glands پھر جو mesoderm ہے یہ جو pink color میں ہے یہ muscular system بناتی ہے جس میں یہ skeletal muscles آ جاتے ہیں پھر یہ reproductive system بناتی ہے اور جو endoderm ہے یہ کیا کرتی ہے lining of digestive track یہ ہمارا جو digestive system ہے یہ بنا رہی ہے and glands of digestive system digestive system یعنی stomach کے اندر small intestine کے اندر glands ہوتے ہیں جو اپنے secretion پیدا کرتے ہیں وہ glands بھی endoderm بنا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو liver اور pancreas یہ بھی endoderm سے بنتے ہیں show greater degree of specialization یعنی اس میں زیادہ specialization ہوتی ہے کیوں کیونکہ organ اور organ system بنتے ہیں اور اس کا جو digestive system ہے وہ ہوتا ہے tube like اب tube like جس طرح tube کی دو opening ہوتی ہیں کس طرف اور اس طرف یہاں پہ بھی خوراک کی انٹیک کے لیے الیدہ opening ہے جسے ہم کہتے ہیں mouth جبکہ خوراک کی جشن کے لیے remove کرنے کے لیے الیدہ سے opening ہے جسے ہم کہتے ہیں opening تو اسے ہم کہتے ہیں tube like جبکہ یہ کہلاتا ہے sac like digestive system پھر اس میں specialize transport system ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کوئی system نہیں ہے جیسا کہ blood vascular system مجود ہے central nervous system مجود ہے پھر اس کے اندر اس کی جو types ہیں مزید acylomates pseudo silomates اور silomates ان کو ہم next lecture کے اندر discuss کریں گے امید آپ کو سمجھ سا ٹاپک سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے lecture کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ